پردوس نکوی صاحب کی زبان میں رات کو ہمارے سیکیٹریٹ کی اوپر نکب لگائے گئے جو یہ کام دن کی روشنی میں نہیں کر سکتے وہ یہ بدماش اور یہ مجرمین رات کے اندھیرے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے ایک دن پہلے بھی جبکہ یونائٹڈ نیشنز کا ڈیلیگیشن ہمارے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا ان کی ہم سے میٹنگ کی الیکٹورل پروسسز اور کسٹمز کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے تو انہوں نے ہمیں اٹیک کیا تھا پورے دفتر کو اور وہاں راہ تھا اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن کے ڈیلیگیشن کی گاڑیاں جو تھی وہ بھی باہر جانے سے روک دی تھی اور ان کی تلاشی لی گئی تھی یہ حماد اذر کو تلاش کر رہے تھے اور وہاں ڈیڑھ گھینٹہ تقریباً انہوں نے ہمارے دفتر میں موجود رہے اور ہر قسم کی بےہودگی ہر قسم کی بدماشی جو ہے اس کا مظاہرہ کیا بہر صورت وہ گزر گیا لیکن شاید ان کے اندر کی جو جلن تھی ان کی جو نفرت ہے جو کہ انپورچنیٹلی اس معاشرے میں اس کو بڑا کانشنسلی پالا جا رہا ہے وہ ختم نہیں ہوئی اور انہوں نے کل رات کو نکپ لگائی اور رات کے اندھیرے میں انہوں نے جو ہمارے دفتر کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں بڑی سمپل سی بات ہے میں بہت چھوٹی بات کروں گا کیونکہ ہماری کورٹ کمیٹی کی میٹنگ بھی ہے اور اس کے بعد بھی آپ سے ہماری انٹریکشن ہوگی دو سال سے راست کے جبر ظلم اور فاشزم کے اندر ہم جی رہے ہیں ہم نے نہ صرف سروائیف کیا ہے ایس ای پلیٹیکل پارٹی بلکہ ہم اس عرصے میں اور زیادہ طاقت پر ہو کے اوپ رہے ہیں سو ان کی وہ جو امیدیں لگی ہوئی تھی جو کہ یہ پشلے چھہتر سال سے کرتے تھے کہ پرائم نیسٹرز کو کیک آؤٹ کرتے تھے پرائم نیسٹرز کو کیک ان کرتے تھے جب ان کو وہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی اور شاید یہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ پلیٹیکل پارٹی کو پی ٹی آئی کو اس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کے بعد انہوں نے نو میئی کا دراما رچایا اور اس نو میئی کے ڈرامے کی آر میں انہوں نے ہر وہ ظلم اور فستائیت روا رکھی جو کہ سیبلائیسٹ ورلڈ میں جس کی کوئی مقام نہیں ہے اور وہ اگر کسی اور ملک میں ہو جہاں کے کانسٹیٹوشن اور رول اف لاغ کا عمل دخل ہو تو ان کے ساتھ جو عمل یا جو ان کے ساتھ برطا ہوتا میں شاید اس کو الفاظ میں بیان نہ کر سکوں لیکن ایک سال تک انہوں نے وہ اپنا جو رویہ ہے نا صرف اس کو برقرار رکھا بلکہ وقتا فوقتا اس میں زیادہ شدت بھی آتی گئی اوجیکٹیو ایک ہی تھا کہ الیکشن میں ہم نے پی ٹی آئی کو جیتنے نہیں دینا اور اس کو ختم کرنا ہے الیکشن کو آٹھ فیبری کو جب الیکشن ہوئے تو اس وقت پاکستان کے عوام نے اتنا امفیٹیکلی پی ٹی آئی کو اور اکران خان کو بوٹ دیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور پھر جس طریقے سے وہ بوٹ چوری ہوا چورایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے پھر اکی سیفرل کو جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ تمام جو ہتکنڈے تھے ایک فستائی ریاست کے فستائی حکومت کے وہ انہوں نے آزما کے دیکھ لیے لیکن پی ٹی آئی پارٹی جو تھی جیل کے باہر وہ طاقت سے طاقتور ہوتی گئی اور جو پارٹی کا لیڈر جیل کی اندر بیٹھا ہوا ہے وہ بھی طاقتور سے طاقتور ہوتا گیا اور اس کی پہنچ جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہوتی گئی اور زیادہ لوگ جو ہیں اس کے گرویدہ ہوتے گئے اور ورچلی وہ لوگوں کی دلوں میں بستا ہے وہی ریزنیٹس امانگ دی ہارٹس اپ دی پیپل سو نہ یہ خان صاحب کو یہ ان کو مجبور کر سکے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کرے اور نہ ہی ان کی پارٹی اس بات کی اوپر اگری کی جیزا کہ میں نے دو تین دن پہلے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بھائی ہم نہ جھکے ہیں نہ ہم جھکیں گے اگر آپ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں تو اب ان کے پاس اوپشن جیزا کہ خان صاحب نے اپنے آرٹیکل میں کہا تھا کہ ایک ہی اوپشن رہ گیا ہے وہ یہ ہے جی کہ ہمیں قتل کرتے ہیں خان صاحب کو یا ہمیں وہ سب ہم ایک ہی ہیں تو یہ اب اس کی طرف شاید بڑھ رہے ہیں کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور اوپشن نہیں رہا یہ ہر ہکنڈا جو ہے وہ استعمال کر چکے ہوئے ہیں لیکن پارٹی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے میں صرف in the strongest possible words جو رات کا ان کا illegal action ہے اس کو condemn کرنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کے ساتھ اور ہم once again حکومت سے مطالبہ کریں گے کہ وہ فوری طور کے اوپر جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے یہ کہتے ہوئے مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ ایسی کوئی سزا نہیں ملے گی کیونکہ یہ جو جو رسپانسیبیلیٹی ultimate رسپانسیبیلیٹی ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر آئید ہوتی ہے جو کہ اس وقت حکومت کے ممبران ہیں سو یہ سب کچھ انہی کی supervision میں ہو رہا ہے احکامات نہیں اور سے آتے ہیں supervision ان کی ہوتی ہیں احکامات جہاں سے آتے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے جو اس وقت فرد واحد کی حکومت اس ملک کے اوپر ہے جو ملک کو تباہی کے دھانے کے اوپر لے کے جا چکا ہوا ہے وہ بھی موجود ہے احکامات وہاں سے آتے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں ٹاؤٹس کے طور کے اوپر ان احکامات کو implement کرتے ہیں تو رات کے ایکشن کی میں strongest الفاظ میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ condemn کروں گا اس کو اور چاہیں گے کہ فوری طور کے اوپر اس کو rectify کیا جائے اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو عدالت کے کٹیرے میں لائے جائے